یہ میرے لئے بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہے اس کے دماغ میں اتنے عجیب و غریب آئیڈیاس آتے ہیں بہت زیادہ آڈے میرے نہیں ڈو کر رہے سے تو ہمارے پاس آیا یہ ایک میشٹیریس بوکس جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور اس پر لکھا ہے ٹاسک بوکس جس میں پتہ نہیں کیا ہے شاید کوئی بوم بھی ہو سکتا ہے اس ٹاسک بوکس کے اندر آخر کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہمیں اسے اوپن کرنا ہوگا تو میں فٹاوٹ سے اسے اوپن کر دیتا ہوں تو یہ ڈبے میں سے مجھے یہ لیٹرز ملے اور انہیں ہم لوگ ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے لیٹر میں لکھا ہے اس بوکس کے اندر تین ٹاسک دیئے اگر دم ہے تو کر کے دکھاؤ جس نے بھی لکھا ہے اس نے مجھے اوپن لی چیلنج دیا ہے اور ویسے بھی میرے پاس ویڈیو بنانے کے لئے کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو چیلنج ایکسپٹ ہے سب سے پہلا ٹاسک تمہارے ہاتھ کی لیٹل فنگر کے اندر ایک پینسل اٹیچ کرو اور اس سے ڈروئنگ کرو تو یہ رہی پینسل اور اس کے ساتھ یہ رہی سیلو ٹیپ اور یہ میں نے کر دیا اسے اٹیچ یہ سج میں بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے تو میں اس طرح سے ڈائریکلی ڈروئنگ تو نہیں کر سکتا اس لئے میں پہلے تھوڑ دے پریکٹیس کروں گا اور اس کے بعد میں ڈروئنگ کروں گا بہت زیادہ پریکٹیس کرنے کے بعد یہ رہا میرا فرسٹ رائے وہاں پر یہ نہیں لکھاتا ہمیں کیا ڈروئ کرنا ہے اس لئے میں ڈروئ کروں گا یہاں پر ون پیس کے کیریکٹر لوفی کو اور میں نے سوچا تھا یہ اس سے زیادہ ہارڈ ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑی پروبلم اور یہ میرے لئے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس لئے کیونکہ میں پچھلے دو گھنٹوں سے اسی فنگر سے ڈروئنگ کر رہا ہوں جس وجہ سے یہ میری فنگر موہ ہونے میں بھی تھوڑا بہت دکت دے رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑی پروبلم یہ ہے کہ میں نے کبھی اتنے عجیب وغریب طریقے سے ڈروئنگ نہیں بڑھائی پر جو کچھ بھی ہو میں اسے کمپلیٹ کرنے والا ہوں تو فائنلی اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد میں نے یہ والا ٹاسک کمپلیٹ کر دیا ہے تو اب باری ہے سیکنڈ ٹاسکی اور اس میں لکھا ہے میک اڈروئنگ ویٹھ پین بائی یوزنگ یور لیفٹ اینڈ اگر میں اپنے الٹے ہاتھ کی بات کرو تو اس سے دو میں اپنا صحیح سے نام بھی نہیں لکھ سکتا تو ڈروئنگ کیسے کروں گا تو اس لئے میں اپنا پہلے والا ہی فورمیلہ یوز کرنے والا ہوں میں سب سے پہلے یہاں پر پریکٹیس کروں گا تو بہت زیادہ پریکٹیس کرنے کے بعد یہ رہا میرا فرسٹ ٹرائے ویسے آج تک تم لوگوں نے جس بھی طرح سے ٹری کو ڈروئنگ کیا ہے وہ سارے طریقے گلت ہیں ریالیٹی میں تو ٹری کو اس طرح سے ڈروئنگ کیا جاتا اور ایک گھر کو بھی اس طرح سے ڈروئنگ کیا جاتا ہے تو آج سے اسے ڈروئنگ کرنا فرسٹ ٹرائے میں تو میں فیل ہو چکا ہوں تو یہ میں پھر سے سیکنڈ ٹائم ڈروئنگ کر رہا ہوں اور اسے ڈروئنگ کرتے ہو تم لوگی دیکھو پھر کیا ہوا بہت زیادہ آڈے میں نہیں ڈروئنگ کر رہے سے تو میں نے اس چیلنج کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ لیا تھا میں کیا لگا میں ایسا بولوں گا ویسے یہ ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا سچ میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس کے لئے میں تھوڑی اور زیادہ پریکٹیس کرنے والا ہوں اور اس کے بعد میں ایک اور بار ٹرائے کروں اور اب یہ لاسٹ ٹائے اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں کرنے والا اور اس بار پتا نہیں کیسے پر میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے ڈرائنگ کو درو کر پا رہا تھا اور اس میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے ڈیٹیلز کو بھی ایٹ کر پا رہا تھا تو اس بار میں اس ڈرائنگ کے اندر کوئی بھی گڑھدی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے میں بہت زیادہ سلوالی اور پیشنز کے ساتھ ڈرائنگ کر رہا تھا اور یہ ہے اس کا فائنل ریزلٹ یہ ڈروئنگ چاہے تم لوگ کو دیکھنے میں جیسی بھی لگ رہی ہو پر یہ میرے لئے بہت زیادہ خاص ہے من تو کر رہے سے میوزیم میں رکھوں تو اب باری ہے تھرڈ ٹاسک کی جو کہ لاشٹ ہے اس پر لکھا ایک پندرہ سنٹی میٹر کی شٹک لو اس کے آگے اپنی پینسل لگا اور اس سے ڈروئنگ کرو پندرہ سنٹی میٹر کی شٹک تو نہیں ملی تو میں نے دو پینسل کو آپس میں کمبائن کر کے اس کے آگے ایک اور پینسل کو لگا دیا بیسے سب کچھ ٹھیک ہے بس میرے دماغ میں ایک ہی کوئیسٹن چل رہا ہے کس کے دماغ میں اتنے عجیب و غریب آئیڈیا ساتھ ہیں بائی دوئے یہ والا ٹاسک بھی پچھلے دونوں ٹاسک کی طرح ایک دم عجیب و غریب ہے اس پر سپیسیفکلی کہیں پر لکھا نہیں تھا ہمیں کیا ڈروئ کرنا ہے اس لئے مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ ڈروئ کروں گا اور یہاں پر میں ایک جیراف کی ڈروئنگ کر رہا ہوں جو تم لوگوں کو شاید ابھی تک سمجھ میں آئی گیا ہوگا اور اس میں بھی ایک سب سے بڑی پرولم یہ ہے کہ میں اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی ڈیٹیل کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آٹومیٹکلی بڑی ہو جاری ہے یعنی میں ذرا سا بھی زیادہ ہاتھ کو اگر موگ کرتا ہوں تو ڈروئنگ خراب ہونے لگ جاتی ہے یہ والا ٹاسک پہلے والے دونوں ٹاسک سے تھوڑا زیادہ جلدی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ہے اس کا فائنل ریزلٹ اور یہ چاہے تم لوگوں کو جیسا بھی لگ رہا ہو پر اسے بھی میں نے بہت زیادہ منس سے ڈروکیا ہے تو یہ بھی میرا فیوریٹ آٹو ہے تو تم لوگ اگر یہاں تک ویڈیو دیکھی رہا تو تمہیں مجھے ایک اور بات بتانی ہے جیسے ہی میں نے سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیا اس کے ایک دو دن بعد ہی میرے پاس ایک اور ٹاسک بوکس آیا ہے اور میں اسے اوپن نہیں کرنے ہوں بلکل بھی نہیں پر اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس والے ٹاسک بوکس کو بھی اوپن کروں تو اس ویڈیو کے نیچے ہونے چاہیے ہنڈریٹ کمینٹس اور ہنڈریٹ کمینٹس ہوتے ہی میں اس والے ٹاسک بوکس کو بھی اوپن کروں گا تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں میں ملوں گا تم لوگوں سے نیکسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں